The town had a couple of rudimentary general stores ایک couple of, couple مطلب جوڑی ہوتا ہے آپ نے سنا ہے پر couple of مطلب کچھ Can you give me a couple of mangos یادی میں دو چار آم لینا چاہوں چار چھے آم لینا چاہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا مجھے چار چھے آم دے دو انگریجی میں کہوں گا Can you give me a couple of mangos یعنی چار چھے آم دے سکتے ہو کیا دو چار آم دے سکتے ہو کیا اور اس کے مدلے انگریجی میں couple So یہاں پر کیا کہتا ہے It had a couple of rudimentary general Rudimentary مطلب آدھار بھوت Rudimentary مطلب آدھار بھوت You should have rudimentary knowledge of computers Every lady, every woman in India Must have rudimentary knowledge of English آدھار بھوت knowledge, basic knowledge تو یہاں پر author کہہ رہے ہیں کہ جو شہر تھا وہاں پر دو چار روز مرہ کے سامان کی عام جرورت کی دکانے تھی selling Chinese cigarettes وہاں پر کیا ملتا تھا Chinese cigarettes ملتی تھی سابون مل جاتا تھا اور basic provision روز مرہ کی جو جرورت کی چیزیں ہیں اسے کہیں گے basic provision یہ چیزیں میرے کو وہاں پر مل جاتی تھی تو اس پر کچھ دکانے وہاں پر دھنکی تھی as well as the usual string of prayer flags اور اس کے ساتھ تھی ساتھ مجھے وہ رسیاں بھی مل جاتی تھی جس میں پرارتنا کے جھنڈے لگے ہوئے تھے وہاں پر لوگ مندر جاتے تھے منیشٹی جاتے تھے تو ایسی prayer string string میں نے دھاگا پوجا کا دھاگا وہاں مل جاتا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے flag لگے ہوئے تھے جھنڈے لگے ہوئے تھے in front of one ایک دکان کے سامنے جو couple of shops تھی نا اس میں سے ایک دکان کے general store جو تھا جہاں سامانی سامان ملتا ہے اس میں ایک کے سامنے men gathered in the afternoon for a game of pool کچھ پرش لوگی کٹھے تھے جو دو پہر میں پول کھلنا چاہتے تھے پول کھل کیا ہوتا ہے پول billiard جیسا کھل ہوتا ہے billiard کی ٹیبل لیکن اس میں billiard کی جو چوبیس بالیں رہتی ہیں یا اسے گینیں اتنی نہ رہ کے اور کم سنکھیا میں رہتی نو نو بال کا game ہوتا ہے پول very common game you must be knowing now is very popular in india also so وہاں پہ کچھ لوگ پول بھی کھیل رہے تھے اور تو اور اور تو اور the battered table looking supremely وہ جو table تھی پول کی اس میں بہت مار پڑی ہوئی تھی battered مطلب مار پڑی ہونا داکھ چن نشان داکھ دبے دکھ رہے تھے battered with lot of marks تو مانو congruous جو اس میں بیٹھ نہ پائے اس بھومکہ میں اس پریپریقش میں incongruous match نہ کر پائے جو مل نہ پائے اس میں تو وہ جو table تھی ایک تو طبط جیسی جگہ بھینکہ تھنڈ پرانا شہر چھوٹا سا پیچھڑا ہوا زیادہ لوگ آنا جانا نہیں جو بھی لوگ جاتے تھے وہ شاید دھارمک کارے سے جاتے تھے جنرل store بھی گن کے دو چار جہاں بھی cigarette اور دو چار سامان مل جاتا تھا بس چائنی cigarette مطلب چائنہ کا پربھاؤ ٹبت میں دکھ رہا تھا اور اوپر تو اس میں پول کا table وہ بھی کھلے آکاش میں سو the writer is surprised and he says incongruous in the open air while nearby women wash their long hair ایک اور دکان کے سامنے میل نہ کھاتا ہوا incongruous مطلب جو میل نہ کھا پائے میل نہ کھاتا ہوا ایک درش دکھ رہا تھا table pool کھلتے ہوئے لوگ دوسری اور تھوڑی دور پر مہلائیں اپنے بالوں کو دھوتی ہوئی دکھ رہی تھی long hair in the icy water برف کے تھنڈے پانی میں وہ اپنے بالوں بالوں کو دھو رہی تھی of a narrow brook brook مطلب جھرنا جو راستہ نکالتے ہوئے جو پانی بہتا ہے چھوٹا سا اس کو کہیں گے ہم brook تو یہاں پر icy water of a narrow brook ایک narrow جھرنے کے پانی کے برفیلے پانی سے مہلائیں اپنا بالد ہوتی دکھ رہی تھی that babble ڈاؤن پاس my guest house babble ڈاؤن مطلب جو جھلزلاتے ہوئے آوات کرتے ہوئے میرے guest house کے باجو سے جاری تھی کیا وہ پانی وہ جھرنے کا پانی جھرنے کے پانی میں مہلائیں کچھ دوری پر بالد ہوتے ہوئے دکھ رہی تھی لمبے لمبے بال رکھتی ہیں وہ اور تھنڈے پانی میں بالد ہو رہی تھی اور پورش لوگ دور پہ پول کھل رہے تھے دارچن felt relaxed and unhurried اور دارچن جو ہے جو شہر ہے وہ بڑا شانت لگ رہا تھا relaxed شانت حل چل بھاگم بھاگ بھاگ دور نہیں جیسی کہ شہروں میں ہوتی ہے سب کچھ آرام سے چل رہ تھا دارچن بڑا شانت لگ رہ تھا اور اس کے علاوہ unhurried کوئی جلدی میں نہیں دکھ رہا to be in a hurry مطلب جلدی کرنا i am not in a hurry میں جلدی میں نہیں ہوں ہر بڑاہت میں نہیں ہوں do it in a hurry جلدی کرو don't hurry up جلدی جلدی مت کرو take it easy یہاں پر inherit شہر کے لوگ شہر تھا وہ بڑا شانت لگ رہا تھا سب کچھ بڑا آرام سے چلتا ہوا دکھ رہا تھا but for me it came with a significant drawback لیکن میرے لئے ایک کمی یہاں دکھ رہی تھی یہ جو سب دکھ رہا تھا درش اس میں کمی تھی drawback meaning کمی you have a drawback کیا that you don't speak properly تم میں سب کچھ اچھا ہے لیکن تم میں ایک کمی ہے کہ تم ٹھیک سے نہیں بولتے تو drawback مطلب کمی ہونا کم ہونا نہیں کمی ہونا drawback مطلب short coming انگریجی میں دوسرا شب ہے short coming تو یہاں پر ایک کمی مجھے لگ رہی تھی یہ سب تو اچھا تھا جو میں نے بتایا لیکن ایک کمی لگ رہی تھی there were no pilgrims کوئی بھی دھارمک تیر سیاتری نہیں دکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا مانو میں اکیلا تیر سیاتری ہوں اس پورے شہر میں اور میں تیر سیاتری کیوں ہوں کیونکہ میں کورا کی پرکرما کے لئے نکلا تھا اور کورا کیا ہے دھارمک ستھل بدھر لوگ کا پویت رسطان جس کی پرکرما کرنا بڑا پنی مانا جاتا تھا تو اس پورے شہر میں سب کچھ ٹھیک تھا پول چل رہا ہے دھول دھول شہر دکھ رہا ہے پر دکھ رہا ہے پانی کی آواز بھی آ رہی ہے جھرنے یاتری نہیں دکھ رہا تھا there were no pilgrim pilgrim مطلب تیر تھے یاتری pilgrimage مطلب تیر تھے یاترا اور pilgrim مطلب تیر تھے یاتری اب یہ کمی تو کھل رہی تھی مجھے اور اس لئے سمجھ میں نہیں آرہ سکھ کیا کروں بھاشا بھی اب دیکھیں آگے کیا ویورن ہیں i had been told author سے کہ لوگ نے مجھے بتایا تھا کہ جب pilgrimage at the height میں رہتا ہے height مطلب اونچ آئی نہیں height مطلب جب سب سے زیادہ لوگ آتے ہیں وہ سمجھ at the height of winter مطلب کیا ہوگا at the height of winter جب سب سے زیادہ کڑا کے کھنڈ پڑے گے at the height of summer جب سب سے زیادہ گرمی پڑے گے وہ height کا مطلب اونچ آئی نہیں تو یہاں پر مجھے بتایا گیا تھا at the height of pilgrimage season season اور تھا تیرت یاتری جب آتے ہیں تو جب سب سے زیادہ آتے ہیں the town was busting with visitors اس سمجھ بسلنگ مطلب hul chel hustle 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 میلے میں بڑی hustle 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 مچی ہوئی تھی لوگوں کی آواز آئی شور گل چلاہٹ کوہرام سب کچھ تھا وہ کہلاتا ہے hustle hustle تو یہاں پہ bustling with visitor یاتریوں کی hustle سے بھر جاتا ہے جب یہاں پر کیا رہتا ہے پیلگرمیج سیزن کی پراکاشتہ جب رہتی تب many brought their own accommodation اور بہت سے لوگ اپنے سویم کا کہ ٹھہرنے کی رہنے کی ویوستہ کے ساتھ آتے ہیں کیسے enlarging the settlement round its edge as they set up their tents where اپنا tent لگا لیتے ہیں camp لگا لیتے ہیں کپڑے کا camp اور اس کے آس پاس کے کھیتر کو بھی تھوڑا سا گھیر لیتے ہیں enlarge کرنا مطلب گھیر لینا many brought their own accommodation بہت چھے لوگ اپنا خود accommodation لے آتے ہیں کمرے لے آتے ہیں کمرہ ایسا نہیں کپڑے کے روپ میں کیمپ کے روپ میں enlarging the settlement round its edges اور جو آس پاس کے کھتر میں اپنا دائرہ بڑھا دیتے ہیں as they set up their tent which is spilled down onto the plane ڈھلان میں وہ tent تان دیتے ہیں آس پاس کے کھتر کو بھی تھوڑا سا گھیر لیتے ہیں اور بڑا بہندم درش دکھتا ہے جب پہاڑی کے ڈھال میں سارے کیمپ دکھائی دیتے ہیں اور وہ کیمپ جو ہیں وہ پہاڑ جہاں پر میدان سے ملتا وہاں تک رہتے ہیں Spilled down onto the plane Spilled down I would I had timed my arrival for the beginning of the season I had timed my arrival for the beginning of the season میں نے اپنے آنے کا سمیں کب کا رکھا تھا موسم کی شروعات کے سمیں کا season مطلب موسم موسم کی شروعات کون سے موسم کی شروعات یاتریوں کے آنے کے موسم کی شروعات میں میں پہنچ گیا تھا but it seemed I was too early لیکن مجھے ایسا لگا کہ شاید میں اور بھی بہت جلدی آ گیا ہوں to see مطلب محسوس ہونا لگنا to feel انبھوتی ہونا تو مجھے لگا میں نے تیہ کیا تھا کہ میں یاتریوں کی جب شروعات ہوگی تب ہی پہنچ جاؤں گا پر ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے پہلے پہنچ ہوں زیادہ جلدی پہنچ ایک دو پھر کو ایک جگہ بیٹھ گیا کیا کرتے ہوئے پانڈرنگ می آپ شنز پانڈر کرنا مطلب سوچ نا آپ شنز مطلب میرے پاس اور کیا چوئیس کیا کروں کیا نہ کروں آپ شنز پانڈرنگ اوور میرے پاس کیا چوئیس کیا کر سکتا ہوں میں اکیلا ہوں ایک ماتر یاتری ہوں ابھی کوئی گیا نہیں ہے یہاں کوئی پہچان کا مل بھی نہیں رہا بھاشا کی بھی سمسیا تھی سو ون آفٹرنون آئی سوچ رہا تھا اوور گلاس آف ٹی دارچنز اوڈلی کیفے اوڈلی مطلب ایک ماتر اوڈلی مطلب ایک ماتر ایک اوڈلی کا مطلب ہوتا ایک ماتر ایک ہی شاپ تھی کیفے جہاں پہ چائے بکتی تھی وہاں میں بیٹھ گیا اور سوچ رہا تھا کیا کروں کیسے سمیہ کاٹ آگے جو میرا یوجنہ ہے اس کا کیا ہوگا آفٹر ای لٹل کنسیڈریشن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آفٹر ای لٹل کنسیڈریشن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آئی کنکلوڈیڈ دی ویر سی ویر لی 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 اوپشنز مطلب کیا الگ الگ چوائز میرے پاس جو چوائز تھی وہ بڑی لی 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 تھی سمجھ گیا اس ستھتی میں ڈارچن میں رہتے ہوئے جہاں اتنی تھنڈ ہے موطم بڑی بڑی مشکلوں سے آئے ہیں اب میرے پاس میں سوچتے رہا کی کیا کروں کیا نہ کروں بعد میں میں اس نشکرش پہ پہنچا آفٹر فیو کنسیڈریشن آئی کنکلوڈ مطلب نشکرش پہ پہنچنا to کنکلوڈ اور کنکلوڈ مطلب سماپت کرنا i کنکلوڈ my letter with thanks to you میں اپنی چٹھی آپ کو دھنوات کے ساتھ سماپت کرتا ہوں ایک تو وہ ہوا اور ایک ہوتا ہے to کنکلوڈ مطلب نشکرش نکال تم تم نے جو کچھ بتایا ہے اس کو سن کر آئی کنکلوڈ that you are telling lie تم جو بتا رہے ہو اس کو سننے کے بعد مجھے لگتا ہے میں نشکرش پہ پہنچا ہوں کہ تم جھوڑ بول رہے ہو so to conclude مطلب نشکرش نکال تو یہاں پر author نے کچھ دیر سوچا وہاں دو پھر کو چاہ کی دکان میں بیٹھے بیٹھے اور اس کے بعد اس نے نشکرش نکالا ہے very limited option میرے پاس جو choice ہے وہ بہت limited ہے clearly I hadn't made much progress اب اس پش تھا کہ میں نے کچھ زیادہ پرگتی نہیں کی تھی with my self help program on positive thinking positive thinking مطلب سکار آتمک سوچ جب میں نے یہ سوچا کہ میرے پاس زیادہ choice نہیں ہے تو صاف ہو گیا کہ میں نے اپنی سکار آتمک سوچ کے لیے جو یوجنہ بنائی تھی سکار آتمک سوچ کو بڑھانے کی سکار آتمک سوچ کو اپنے دماغ میں اور مجبوط کرنے کی اس میں میں نے زیادہ پرگتی نہیں کی ہے مطلب ابھی بھی نراشا وادی سوچ لے کے چل رہا ہوں کیونکہ میں سوچ لگا نا کہ کوئی زیادہ تو option ہے نہیں تو یہ بتاتا ہے کہ میری سوچ میں ابھی بھی کمی ہے positive سوچ نہیں ہے تو میں positive سوچ کو بڑھانی کی جو اپنی جو پروگرام بنایا تھا کہ میں اپنے سوچ وچارنے کے طریقے کو positive بناؤں گا سکار آتمک بناؤں گا ہمیشہ اچھا سوچ نہ ہمیشہ امید بھرا سوچ نہ اس میں میں نے کچھ زیادہ پرگتی نہیں کی تھی یہ بات پشت لگ گئی مجھے in my defense it hadn't been easy with all my sleeping difficulties لیکن دیکھئے اس کو کتنا بڑی طریقے تک in my defense defense مطلب رکشہ لیکن اپنی رکشہ میں اپنے کو کوس رہا ہے کچھ زیادہ پرگتی نہیں کی کہ کہ پہنچ گیا میرا لکش کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے نگی ٹھوٹ آنے لگے ہیں کوئی زیادہ choice نہیں ایسا لگتا ہے کہ positive thinking میری زیادہ اچھی نہیں ہو پائی ہے مضبوط یہ سب وچار کے بعد بھی author کہتا ہے پھر بھی میں کہوں گا کہ اپنی رکشہ میں پھر بھی میں کہوں گا کہ یہ کوئی سرل کام نہیں تھا میرے کو جو سونے کی ڈکت ہو رہی تھی نا اس سب میں یہ سب سوچ سرل کام نہیں تھا ایک positive thinking والا آدمی ہی اتنی سمسیاؤں کو جھیل سکتا ہے تو ایسا کہتے ہوئے author اپنے کو سویم کو بھی کنسول کر رہا ہے اپنے سویم کو بھی شاباشی دے رہا ہے اپنے سویم کے لئے کہہ رہا ہے اپنی رکھشہ میں یہ سب کے باوجود بھی کہ یہ کوئی سرل کام نہیں تھا سونے کی جو کٹھنائی تھی اس سے گجرنا نکلنا بٹ ہاویویویر ای لیکن کیسے بھی میں دیکھوں ای کو لی ویٹ اب میرے کو کیول راست ویٹ ہی کرنا پرتکشا ہی کرنا اب میرے پاس کوئی چوائش نہیں بٹ ہاویویر میں لگ میں میں کٹھنی ویٹ اب مجھے کیول پرتکشا ہی کرنی تھی پلگرمج ٹریل was well trodden پلگرمج ٹریل میں آپ کو پورو کی ککشا میں کسی انی دھائی میں ٹریل بتایا ٹریل مطلب مارگ کسی چیز کا نشان لگ تار پڑ جانا وہ ٹریل کہلاتا تو well trodden trod بنے چلنا well trodden مطلب بہت چلا ہوا مارگ the pilgrimage trail was well trodden جو تیر سیاتریوں کا جو راستہ تھا اس میں بہت لوگ چلے تھے یہ تو ساپ دیکھ رہا تھا اس راستے سے اور کیوں کیسے لگ رہا تھا ساپ کیونکہ جب ہزارہ لوگ چلتے ہیں ورش در ورش ہر موسم میں تیر سیاترہ کے لیے کہیں بھی تو اس کا نشان پڑ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے راستے سے بہت گھسا پیٹا راستہ ہے سو ویل ٹرادن ٹراد سے بنا ٹرادن ٹراد ٹراد ٹرادن چلا ہوا راستہ بہت چلا ہوا راستہ پلگر میں ٹریل تیرت میں جانے کا راستہ بہت آئی کون فین سی ڈوئن اٹ الون راستہ تو ساپ دکھ رہا تھا چاہتا تو میں اکیلے جا بھی سکتا تھا بلکل ساف رہا کوئی کٹھنا ہی نہیں تھی کہ مارک کھوجنا پڑے گا وہ سمیں تو جی پی ایس وغیر بھی نہیں تھا جب یہ لکھ مہنے ہممت نہیں کی اکیلے جانے کی آئی دی نوٹ فین سی تی ایلون دا کورا وہ سیزنل بیکاوز پارٹس دروٹ ویر لائیبل ٹو بی بلوکیج جی سنو جو کورا جو پرکرمہ ہے وہ سیزنل سیزنل مطلب کسی خاص موسم کے کیونکہ کورا کے راستے میں کئی جگہ کیا ہو جاتا ہے سنو آ جاتا ہے اور مجھے بھی آیا تھا سنو جب یہ رائیٹر یاترہ کر رہے تھے تو ان کو بیچ بیچ میں سنو ملا تھا تو ان کا کہنا ہے رائیٹر کہ یہ یاترہ ہمیں اکیلے جانے کی ہمت نہیں کر سکتا بھئی کیونکہ کورا کی جو یاترہ بڑی سیزنل ہے موسم کے انشار ہوتا ہے موسم اچھا رہا تو یاترہ اچھی اور موسم بگڑ گیا تو یاترہ گئی کام سے اور ہماری یاترہ بھی جاتے جاتے بچ گئی تھی جب جیپ ہماری پہاڑیوں پہ چڑھ رہی تھی اور ٹائر ایک کے بعد ایک پنچر ہوئے تو ایسا لگا اب یاترہ ختم ہو گئی سو بھاگ سے ہم نکل آئے لیکن اب کہیں موسم آگے گلوڑ ہو جائے گا تو میں اکیلہ پھنس جاؤں گا اور مجھے بھی کوئی ایسا آئیڈیا نہیں تھا کہ آگے سنو کلیر ہو گیا ہے کہ نئی ہوا ہے کون بتائے گا but i wasn't encouraged by the chunks of dirty eyes لیکن جو برف جو بہتے آرہی تھی چنگ مطلب ٹکڑے برف کے ٹکڑے جو بہتے ہوئے آرہے تھے dirty chunks گندی برف جو آرہے تھے اس کو دیکھ کر میں کوئی اتساہیت نہیں ہوا encourage ہونا مطلب اتساہیت ہونا to encourage مطلب اتساہیت کرنا so i was not encouraged by the chunks of dirty eyes that still clung to the banks of ڈارچنگ 's brook ڈارچنگ میں جو جھرنے جیسی جو بہ رہی تھی بیچ میں narrow پانی جو جھرنہ جیسی درش تھا اس میں برف کے جو دکھرے دکھرے سے بار بار اس کو دیکھنے سے میں کوئی ساہیت نہیں ہوا کہ میں اکیلا چلا جاؤں سنس سیشن ہیڈ آرہی گون even the flow of ice was not inspiring enough to take a journey alone بہت دو بھر کٹھن اور اس لئے میں سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ میں اکیلے جاؤں even some most basic question میرے بالکل سڑے سے سڑے basic چھوٹے سے چھوٹے سوال کا کوئی کوئی اتر دے پائے اتنی انگریجی سمجھنے والا بھی کوئی بندہ کوئی آدمی مجھے ڈارچن میں نہیں ملا جب سے سیٹن گیا ہے تو ایسے میں اکیلے یاترہ کرنا اور کہیں کوئی تکلیف آئی راستے میں تو پھر کیا ہوگا اس لیے میں تو کلپنا بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں اکیلے یاترہ کروں تو چوئیس ہی نہیں تھی اور اس لیے یہ کہنا کہ میں نیگٹیف سوچ رہا ہوں یہ گلت ہے میں پوزیٹیف سوچ رہا تھا لیکن میں ریشنلائز کر رہا تھا واسطوکتہ کے انسار میں کام سنو ہے کی نہیں کیا ستی پتہ نہیں راستے میں کتنی باد آئے گی نہیں معلوم پھر کوئی انگریج ہی نہیں جان رہا ہے تو میرے کوئی کچھ چھمسیا ہوئی تو اس کا اتر کون دے گا until that I met نوربو اور اسی دوران جب میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا چائے کیا کروں کیا نہ کروں اور انت میں جب یہ سمجھ لیا تھا کہ میں خطرہ نہیں لے سکتا اکیلے جانے کا اسی سمیں ایک آدمی سامنے میرے آیا جس کا نام تھا نوربو اور یہاں سے کہانی تھوڑی سی بدلتی ہے ابھی تک جو بھی آپ نے پڑھا وہ یاتری کی دکھتوں کے بارے میں پڑھا narrator who himself is the writer of the story and who himself is also a part of this journey he is describing the travails of journey travail مطلب دکھتیں T.R.A.V.I.L travail یاترا کی دکھتوں کو ہی بارے میں بتاتے چلا جا رہا اور اس لئے واسطوں میں adventure ہے لیکن اب تھوڑی تھی کہانی بدلتی ہے جب اس کی ملاقات کس سے ہوتی ہے نوربو نام کے ایک وقت سے the cafe was small جہاں میں چائے پی رہا تھا وہ چھوٹا تھا dark and ایک گفہ جیسا cafe تھا گفہ جیسا تھا اندھیرہ کھڑکی دروازے نہیں سر سے جھکتے ہوئے اندر جانا with a long metal stove that ran down the middle اور بیچ میں ایک لمبا stove تھا metal کا بیچ میں اس cafe کے بیچ میں ایک metal کا لمبا stove تھا اور اس گفہ جیسی سٹال کی جو دیوالیں تھی چھت تھی they were red in sheet red مطلب کیا ہوتا ہے w r e a t h u ch s y r e a t h e d red red مطلب چادریں چادر بچھانا dead body کے اوپر چادر بچھانے کی پرقریہ ایک ہوتی ہے جو سممانی وقتی جس کی امرتی ہوتی ہے اس کے اوپر شوک سنت پریوار کو سانچون دنے کے لیے اور جس کی امرتی ہوئی ہے تو اس کے انتیم درشن کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو اپنے ساتھ کئی لوگ چادر یا شال لے کے آتے ہیں اور اس کے اوپر بچھاتے جو ریتھ ریتھ مطلب چادر یہاں پر اس گفہ جیسے ٹی سٹال میں دیوالیں جو چھت تھی وہ بھی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی دیوالیں کیفے دیوالیں 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 راست بیچ میں جو تھا اور اس کے چھت میں شیٹ ملٹی کلرد کلوٹھ بہت رنگ برنگ تڑک بھڑک رنگوں کے چادرے پیچھے ہوئی تھی پلاسٹک آف سٹریپ بھرائیٹی میر می AP رئیٹی یا می باریتی جیسا جیسا چکیم چکیم جیسا گو striped shirt means shirt with lines square print square wali line ho striped shirt I am wearing a shirt which is not striped جس میں کوئی line نہیں ہے so جو sheets تھی they were bright in color blue, red, white but they were of plastic number two red also has meaning پھولوں کا جو ہم گلدستا وہاں سمرپت کرتے ہیں مرتاتما کو ان کے مرت شریر کے پاس رکھتے ہیں وہ بھی ریت کرتے ہیں to lay ریت on so یہاں پر جو sheets تھی they were not of cotton or textile they were of plastic and they were made into very stout voluminous shopping bags وہ جو گفہ نمہ کیوہرنس کیوہرنس شب جو لکھا ہوا ہے کیوہرنس سے بنا ہے کیوہرنس مانے گفہ کیوہرنس مطلب گفہ نمہ تو وہ کیوہرنس گفہ نمہ سٹال ٹی سٹال کہ اندر جو sheet تھی وہ plastic کی تھی bright color کی تھی مجبوط تھی stout یا مجبوط so stout مانے مجبوط voluminous مطلب بہت زیادہ جس میں جگہ ہو voluminous shopping bags sold all over china وہ سوہ جو لٹکے ہوئے تھے وہ دکاں میں وہ they were made of plastic bright colors the striped ones and they were what they were bags what kind of bags big bags that can contain lot of things but they were stout they can carry weight also and these bags were seen all over china پورے چینے میں a bag بکتے تھے and at the same time in many other countries of asia as well as europe as such plastic muffed as one of the china's most successful exports or اس لئے as such مطلب اس لئے or اس لئے plastic کو چین کے سب سے جیادہ سفل export item میں گنا جاتا ہے ارثات چین is a leading supplier exporter of plastics around the world in asia and europe particularly as such plastic must rate as one of china's most successful exports along the silk road today یہ جو silk road جو اس کہانی کا شیرشک ہے وہ کون سی road ہے جس کا میں نے پورو میں zikri کے have described you well in the beginning what is that silk route on this route today plastic are sold in large number all over europe all over asia and this route is now very famous for export of plastic by china to these countries what was once famous for silver the cafe had a single window and he says that cafe had no window as I told you so beside that I sat down by the side of it I sat down and while sitting there from the light that was coming I could see the pages of my notebook I could see I can see I can I also brought a novel with me to help pass the time a novel you have given novel you have given a novel is excellent تمہارا open new 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 اگر وہ نوٹ بک پر تھی جس کو اب میں پڑھ سکتا تھا کیونکہ سن لائٹ آ رہی تھی نوربو saw my book when he came in when I was reading that note book سن لائٹ کے باجو میں اپنے کپی کے پنے پلٹ رہا تھا جب تو نوربو اسی سمیں آتا ہے he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me gesture مطلب اشارہ کرنا he gestured me مطلب جانے کا اشارہ کیا مطلب آنے کا اشارہ کیا مطلب اکٹھا ہونے کا اشارہ کیا کچھ کہنا بھاؤ بھنگیمہ سے کچھ کہنا تو یہاں پہ نوربو ان کے پاس آتا ہے جو کھڑکی کے باجو میں بیٹھ کر پنے پلٹ رہے ہیں کاپی کے اور نوربو ان سے پوچھتا ہلو کیا میں ہاں بیٹھ جاؤں ایف ہی کھڑ سٹ اوپوزیٹ می ایٹ مائی ریکیٹی ٹیبل ریکیٹ کیا ہوتا ریکیٹ ایک بیماری کا نام ہے رائی سی کے ایٹی دبلے پتلے ہڈی جیسے جس میں آدمی ہو جاتا ہے وہ ریکیٹ اور وہ جو ٹیبل تھی وہ بھی ریکیٹی تھی دھل مل بڑے عجیب و گریب ٹیبل تھی ہل رہی تھی آخر پرانے دکان کی ٹیبل تھی گاؤں کے دکان دارچن جیسے چھوٹی جگہ کی دکان کی چائے کی دکان کی ٹیبل کیسی ہوگی تو وہ ہلتی دلتی ٹیبل کے ایک کونے میں میں بیٹھا تھا پڑھ رہا تھا سوڑی تھی کھڑکی کی لائٹ آ رہی تھی سامنے نوربو آتا ہے اور بولتا ہے کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں اور بیٹھتے ہوئے اس نے ٹیبل کو ایسا چھوا ٹیبل سوڑی تھی ہلنے لگی یوں انگلیش اور پھر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا ہرے آپ انگلیش جانتا ہے he enquired to enquire مطلب پوچھنا دیکھئے enquire اور enquiry اور enquiry میں کیا انتا رہی ہے home task آپ کو دیتا ہوں to find out the difference between inquiry and enquiry یہاں پر enquire ہے he enquired اس نے سوال پوچھا you انگلیش کیا تم انگریج ہو انگریجی آتی ہی تم کو after he had ordered tea چائے دینے کے بعد وہ ایسا بیٹھتا ہے چائے لانا ایسا بولتا ہے اور اس کے بعد نظر پڑتی ہے نوٹ بک پہ تو دل نوٹ بک بھو ارے آپ انگلیش ہو کیا I told him I was writer says when Norbu asked me if I am an Englishman I said yes I am and we struck up a conversation اور پھر ہمیں باتچی شروع ہوئی to strike up a conversation باتچی شروع کرنا when we travel in the train initially for the first 15 minutes one hour we are all quiet we don't talk everybody is unknown but after some time we start talking and then we strike up conversation اور پھر باتچی شروع ہو جاتی شروع کرنا so یہاں پر بھی Norbu asked me can I sit down here he places order for tea and then looks at the notebook says oh you English and I say yes and then we start talking because Norbu also knew a bit of English after after long time the writer had somebody who could understand English you can imagine how happy he must have felt how no how close he must have felt to Norbu Norbu وہاں کا تبتی آدمی پورا انجانا آدمی لیکن ان کے لیے تو writer کے لیے تو بہت اہم بہت کیمتی آدمی تھا کیونکہ وہی ایک آدمی تھا جس کو انگری جی آتی تھی جو وہاں ملا اس کو Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite me at my rickety table you English he enquired after he had ordered tea I told him yes I was and we struck up a conversation I didn't think he was from those parts because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacle of a western style مجھے نہیں لگتا author says I think he was not from he was from I don't think he was from those parts مجھے نہیں لگتا یہ اس جگہ سے تھا جہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں اور تھا dark chain کے آس پاس کا نہیں لگتا کیوں کیونکہ وہ metal کا glass پہنا تھا یہ چشمے کے کنارے کی جو ڈنڈی ہوتی اسے rim کہتے ہیں rim metal rimmed glass he was wearing and a wind cheater ہم لوگ دیکھیں یہ شبد کو بہت دھیان سے دیکھیں wind cheater ہم لوگ جس کو کہتے ہیں جو ہمیں ہوا سے اور پانی سے بچاتا ہے ایک شرٹ جیسا کپڑا پلاسٹک کا بنا ہوا اسے پہنتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں wind cheater ادھکتر لوگ sheet سے sheeter بنا دیا یہ spelling نہیں ہے اس کی spelling ہے wind cheater یعنی جو ہوا کو cheat کرے ہوا کو جو بےوکوب بنائے ارثات ہم اوپر وہ شرٹ پہنے تو ہوا ٹکرا کے نکل جائے ہمیں کوئی سے تکلیف نہیں ہو تو یہ کہلاتا ہے wind cheater so this man was wearing wind cheater norbu was also wearing rimmed glasses جو پشم میں لوگ پہنتے ہیں so i felt he is not from this area spectacle مطلب glass چشما goggle spectacle اور spectacle مطلب drish what a beautiful spectacle of mountains i saw from darchan darchan سے میں نے کتنا سندر drish دیکھا یہ تو ہو گیا spectacle میں نے drish اور ایک ہوتا spectacle میں نے گاؤگل چشما he was tibetan he told me اس نے کہا کہ میں tibetan ہوں but worked in bizing at the chinese academy of social sciences لیکن china میں کام کرتا ہوں china میں بھی کہا bizing میں bizing کیا ہے china capital میں وہاں کام کرتا ہوں academy of social sciences میں بہت بڑی سنسطہ ہے in the institute of ethnic literature ethnic literature مطلب وہاں کا جو sahit ہے اس پہ میں کام کر رہا ہوں اس پہ میں ادھیان کر رہا ہوں sahit سے جڑو ہی چیز ایتھ پرانی 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 پرامپرک sanskritik ساہیت پہ میں کام کر رہا ہوں چینہ میں بیزنگ نام کے شہر میں وہاں میں کام کر رہا ہوں تو ہوں میں ٹیبیٹن لیکن بہت سال سے وہاں ہوں اس لیے مجھ میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے اور میرا چشمہ پششمی ہے میرا ونڈ چیٹر بھی پششمی دکھ میں نے مانا میں نے کلپنا کی میں نے سوچا کہ شاید یہ کسی فیلڈ ورک پہ نکلا ہے رائٹر فیلڈ یہ باتچیت چل رہی دی سٹرائی کپ دی سٹک اپ ایک کانورسیشن اس نے کہا یوں انگلیش تو اس نے کہ یا سائی انگلیش پھر انہوں نے پوچھا تم مجھے لگا کہ یہ کسی فیلڈ ورک میں آیا ہے کیونکہ لیٹریچر سے جڑا ہوا ہے وہ بھی سانسکرٹ سہیت 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 کام کے لیے شاید یہ ڈارچن آیا ہوا ہے تو انہوں نے پوچھا تم یہاں اپنے کام سے آئے ہو تو نوربو کہتا yes and no دونوں کہتا نوربو کہتا ہاں اور نہیں بھی اور پھر کہتا ہے میں کورا کرنے آیا ہوں کلپنا کریے ڈارچن جیسی جگہ میں جہاں اتنا ناٹک اتنا تنا اتنا بھائیوہ درش جس کا رائٹر نے بتایا ہے وہاں اچانک کوئی وقت مل جائے پہلی بار انگریجی بولنے والا انجان جگہ میں وہاں کوئی وہ مل جائے جو اسی جگہ پہ جا رہا ہے جہاں پر رائٹر جانے کے لئے نکلا ہے کتنی خوش ہوگی now the رائٹر was immensely happy کیونکہ اس نے سنا کہ ناربو بولا میں ساہیتی کے کام سے نہیں نکلا ہوں ہاں بھی سمجھ لو نہیں بھی سمجھ لو نہیں اس لئے کیونکہ میں تو اپنے پرائیویٹ کام سے نکلا ہوں پرائیویٹ کام کیا ہے کورا کی پرکرمہ کرنا لیکن ہاں اپنے کام سے بھی نکلا ہوں سرکاری کام سے اس لئے ہاں بولوں گا کہ وہاں جا کے جو میں لیٹریچر وغیرے پڑھوں گا کچھ knowledge گین کروں گا وہ میرے اپنے field میں کام آئے گا میرے job میں کام آئے گا the moment author heard ناربو saying that he has come for a kora his heart jumped وہ ان کا دل اچھل گیا خوشی سے کود گیا ناربو had been writing academic papers about the kailash kora and its importance in various works of buddhist literature for many years آگے باتچی طور ہوئی تو معلوم ہوا کہ ناربو جو ہے وہ kora کے بارے میں kailash پروت کے بارے میں وہاں کے kora کے بارے میں بہت سارے اس نے شود پتر لکھے ہیں academic papers research papers لکھے ہیں بہت سارے articles لکھے ہوں لیکن وہ articles اس نے کہاں سے لکھا دنیا بھر کا ساحث پڑھ کر لکھا خود کبھی kailash پروت نہیں گیا تھا he کی ہمسل never been to kailash whatever he knew of kora he knew about it from literature of different places different countries based on the literature and his reading he prepared certain articles and got them published this was the first time that he was coming personally physically to visit kora so the point is that they were all his papers and because he had written about kora his answer was yes i have come for some official work but because he had come on a personal visit he says no also so the answer was yes or no اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نوربو نے سوال پوچھنے پر ایسا اتر کیوں دیا کہ آپ کس لیے آئے ہیں کیا کام سے آئے ہیں اپنے اس نے کہا یس نو یس اس لیے کیونکہ میں جو پڑھائی لکھائی کرتا ہوں کورا کے بارے میں میں نے بہت پڑھا ہے بہت لکھا ہے اس کے بارے میں اور جانکاری لینے آیا ہوں اور نو اس لیے کیونکہ جو میں یہاں آیا ہوں یہ اپنا پرشنل آیا ہوں سرکار کے بل پر نہیں آیا ہوں نہ سرکاری کام پر آیا ہوں کسی کمپنی نے نہیں بھیجا ہے کسی کے کہنے پر نہیں آیا اپنی اچھا سے آیا ہوں سو اور نوربو جو ہیں وہ کیلاش کے بارے میں بہت لکھے تھے اس کی ایمپورٹنس کے بارے میں لکھے رہے تھے اور بدھیس لٹریچر میں کیا کیا کورا کے بارے میں لکھا ہے اس کو بھی انہوں نے پڑھا تھا اور اس پر ریسرچ کیا تھا in other word نوربو کیا تھا اور یہ سب باتیں اس نے ابھی رائٹر کو بتائیں کیا تھا اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ سب یہاں وہاں سے پڑھ کے لکھا ہے میں نے سویم کبھی کورا نہیں کیا ہے اور تھا کہ میں نے سویم کورا کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے سویم کورا میں نے سویم کورا کے بارے میں لکھا ہے